زائد صاحب بڑی ڈسپوائنڈنگ پرفومنس رہی اور ایمر بیچو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اتنی ڈسپوائنڈنگ ہے از ایک کرکٹ کرکٹنگ فان ہم تو دیکھتے ہیں آپ لوگ ایس کرکٹنگ ایکسپرٹس دیکھتے ہیں اتنی ڈسپوائنڈنگ پرفومنس اور خاص طور پر جب پاکستان نے سوپر اوبر کے لیے میچ گیا تو مجھے لگا کہ اب تو ہم جیتی جائیں گے آپ تو کری لیں گے ہم ایکسپیرینس سائیڈ ہے ہمارے پاس چار سٹار بولرز ہیں اچھا بولر لگائیں گے کنٹین کریں گے اور اچھے سے دو بیٹرز کو بھیج گیا ہم بارہ چودہ رنجو بھی بنے وہ بنا لیں گے لیکن بہت ہی برا کھیلے ہیں حامزائد صاحب امران پہلے سوپر اوبر سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوپر اوبر تک تو بات جانی ہی نہیں چاہیے پہلے پاکستان ٹاس ہارا اور بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو رزوان نے ایک اچھا سٹارٹ دیا تھا لیکن رزوان ایک بہت ہی خوبصورت قید کا شکار ہوئے جو سٹیون ٹیلر نے ان کا قیس لیا اس کے بعد جو تین وکٹیں پاکستان کی گری ہیں فوری طور پر جو ہے عثمان خان سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو چھکے کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک پھر پاکستان کی گر چکی ہے پھر اس کے بعد فخرزما سکوب کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے پید روپے پاکستان کی تین وکٹیں گری ہیں اور پریشر میں آگے ٹیم ظاہر ہے دوسرے انڈ پر قبضان موجود تھے وابر آزم اور جب آپ کی پینتیس پر تین وکٹیں گر جائیں تو ظاہر ہے دوسرے انڈ پر وہ سلوکے لیں گے خیر بات یہاں سے بڑی اور انڈ پر اگر کہنا چاہیے شداب جو توقعہ پچھلے میچوں میں بالکل سکور نہیں کر رہے تھے بہت ہی شاندار انڈ پیلی چالیس رنز کی انہوں نے چھکے بھی لگائے چوکے بھی لگائے اور پھر افتیمینیاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انڈ پر مطلسل کو اکوا کے وہی طلعے ابتخار کو رکھتے ہیں کہ یہی لمبی انڈ پیلے گے وہ کہیں بھی پاکستان تو ہم کنار نہیں کر سکے اور نہ لمبی انڈ پیل سکے ہیں اس کے بعد شاہین افریدی کا بھلا ہو جنہوں نے تیس رنز کی انڈ پیلی اور سکور قدر بہتر ہوا ورنہ وہاں بیٹھ کے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کیونکہ میں پچھلے چار دن سے ڈیلس میں ہوں اور ابتدائی جو دو دن تھے وہاں بارش ہوتی رہی کل جو ہے شدید کیونکہ میچ والے دن شدید نکلی ہوئی تھی دھوپ اور اتنی دھوپ تھی کہنا چاہیے کہ اس میں پانچ یہ دس منٹ کھڑے ہونا بڑا مشکل تھا تماشا ہی اتنی دور سے آئے ہوئے تھے یوں کہنا چاہیے کہ پندرہ ہزار کا سٹیڈیم ہے اور ایٹی پرسنٹ کراؤڈ جو ہے وہ پاکستانیوں پر مشکل تھا پاکستانی فینس پر مشکل تھا جو امریکہ کی مختلف ریاقتوں سے مختلف شہروں سے آئے تھے انہوں نے قومی پرچمبل پیٹے ہوئے تھے گرین ڈریس پہنے ہوئے تھے نعرے لگا رہے تھے ان کو بھی شدید مایوسی ہوئی جو چاہتے تھے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے یہ پہلا میچ جیتے اور ورڈ کپ کی ایک اچھا اچھا آغاز کرے لیکن اچھا ہو رہی ہی سکتا ہے پہلے بیٹنگ فیل ہوئی میرا خیال ہے وہاں پہ کم از کم وان ایٹی یا ایٹی فائیو رنز ہونے چاہیے تھے اس پیچ پہ اور جیسا کہ کپتان نے خود بھی انڈ پہ کہا کہ ابتدائی اوورز میں جو ہے گین جو ہے وہ ذرا ٹرن لے رہی تھی دھوڑی سی مشکل تھی لیکن بعد والوں کے لیے تو اتنی مشکل نہیں تھی پھر جب ایک ہی اوور میں ان کے سپینر نے جس کو ٹیم میں تبدیل کر کے ڈالا گیا تھا کینجی کو اس نے شادہ آپ کو آٹ کیا جو بہت ہی جا رہا ہنم اوڈ میں تھے اور آتے ہی آزم خاندین کا اشکار بن گیا تو اس پر ٹیم بہت ہی پریشن میں چلی گی سکور بہت کم تھا اس کے بعد پاکستانی پیس بیٹری جس کو ہم دنیا کی بہترین پیس بیٹری کرا جبکہ سولہ رنس ڈیفینڈ کرنے تھے جس کو ڈیتھ ہو ہم بولر کہتے ہیں ہرس روف کو اور آخری گین کو آپ نے صرف یہ کرنا تھا کہ بڑی شاد نہ لگے چوکہ یا چکہ نہ لگے آمن آخری آخری بال تو ایسا تھا کہ وہ ایک آپ کی سی وی تھی اس سے پتا چلنا تھا کہ آپ کتنی کلاس ہولڈ کر رہے ہیں اتنی ایکسپیڈینس کے بعد اتنی لیڈز کلنے کے بعد پورے میت کا بھی جائزہ لینے تو وہ بہت اچھا کیلئی تینوں شعبوں میں انہوں نے بیٹنگ باولنگ فیلڈنگ اور پھر جو نروز کی جنگ ہوتی ہیں اس پہ انہوں نے پوری طرح سے کابو پھایا ایسا صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں چونکہ ایمر بھی ہے ایمر ایک تو کیا یہ زاری ایک جہتی کے لیے آپ نے گرین شرٹ اللہ صبح اٹھ کے پہنی ہے رات کو پہن کے میک دے کریں رہے تھے ادھر ہی سو گئے آنکھ لگ گئی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی پہلے تو اس کی لوجک مجھے بتائیں پھر مجھے تفسرہ لیتے ہیں میں آپ لوگوں کو مزید تنگ کرنے کے لیے پاکستانی شرٹ پین کیا اور آپ کر رہے ہیں تنگ باقاعداد تو یہ بتائیے کہ آپ کی توقعات کے کتنا مطابق راہ آت کا رات کا رات کا مجھے دیکھیں میں آپ لوگوں کے پروگرام میں پہلے ذکر کیا تھا کہ مجھے اسپیکٹیشن تھی کہ یہ ہو سکتا ہے مطلب ان کا ٹیم ایفٹ دیکھیں ان کی کوارڈنیشن دیکھیں ان کی کمیٹمنٹ ٹو بڈس دے گیم دیکھیں ان کی سٹریٹیجی دیکھیں ان دے آل ٹوی دیپارٹمنٹس دے آہد پاکستان اور ایک چیز ہمیں کلیر کر لینی چاہیے کہ یہ بار پر جمعہ جاتا ہے کل کومیٹری میں بھی سن رہا تھا ہمارے کومیٹریر مکار جنو صاحب کے جی ورلڈ پیسٹ ہے کدھر کا ورلڈ پیسٹ ہے ہم نے ایک ہوا بنایا ہے یہ بسی مکار نہیں ہے یہ ایک دو تین پیچس کی ریپٹیشن پر چل رہے ہیں آپ نے ہر سنوشل میچ پر شاہین افریدی دوزار ایکس کا سیمی فائنل مار کھا گئے میتھیو بیٹ سے ہاریچ روپ ورات کولی سے جیتا مار کھا جاتے اور پاکستان ہار جاتا ہے اور اس کے بعد ابھی ایک بار پھر سے آپ کی ڈیڑھ سال سے آپ کی فاسٹ پولنگ پٹ رہی ہے پوری دنیا میں آئرلینڈ نے مارا انہیں نیوزیلینڈ کی بی ٹیم نے مارا انہیں ہر ٹیم آتی ہے مار کے چلی جاتی ہے آج آپ کا ایک پریمیر فاسٹ پولر جو ہے وہ ہاریس روپ جو ہے وہ پندرہ رنز یو ایس اے کے خلاف نہیں بچا سکتا حالانکہ میلی تکیسی کرتا ہے تو یہ ہووے اور اس کچھ فہمی سے بایا نکلے کیوں؟ بکاوز پلے لانگ فاربیک پیسوں کے پیچھے باگتے ہیں اپاوزیلینڈ پلے لانگ فارس ٹکٹ آپ رنگ بول کو رسٹیکٹ نہیں دو گے آپ کا سکل چھوٹا ہوتا ہے پہلے چار آور کے بولر بنتی ہو پھر آپ دو آور کے بولر رہ جاؤ گے پھر آپ ٹیم سے فارغ ہو جاؤ گے تو ان کے پاس سکل نہیں ہیں سکل سیٹ کی کمی ہے اور ہاریس روپ کو آپ فرس پولی ٹیم کے اندر لے کر آئے ہوئی وہ انجوئرے تھا سکلڈر کی سیئرس انجری تھی جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے یہ پلان کا حصہ تھی ہے وصیم جونئر زمان خان اور بیسٹ پرفورنر پی ایس ایل محمد علی پاکستان فرس کلاس سیزن محمد علی ڈیزی فرم سیالکور اس کو آپ ٹیم کے ساتھ نہیں رکھتی ہو کیونکہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے یہ ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے اچھا یہ ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ وہ زائے صاحب وہی والی بات ہے کہ ہر جگہ پر یہی چرچہ ہے دوستی آری نے یہ حال کر دی ہے ہماری ٹیم کا جس طرح سے ہمارے کیپٹن ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈل آرڈر اور جو ہمارا بالنگ اٹیک ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے پہلے چھے اوورز میں ہمیں ذرا مشکلات پیش آئیں پھر ہم نے کم بیک کر لیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بطور کپتان ان کی کیا ذمہ داری تھی اور یہ جو ٹیگ ان کے ساتھ اب لگ گیا ہے کہ وہ دوستی آری میں پاکستان کے سب سے اچھے دوست ہیں ہاں کہ پاکستان کے سب سے اچھے دوست ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہنا ویسے تو پاکستانی ٹیم جو آپ اس کا ماضی میں بھی دیکھیں تو انپریکٹیپل ٹیم تو ہے ہماری اور کبھی ہم مایوس کن کارکردگی سے دنیا کو حیران کرتے ہیں کبھی آؤٹ کلاس کارکردگی سے حیران کر دیتے ہیں دوہزار تین میں سب سے مضبوط ٹیم تھی جب ہم پہلے راؤنڈ میں وڈتاب میں باہر ہو گئے تھے دوہزار ساتھ میں ہم نے آئرلینڈ کو ہیرو بنا دیا اور بابول مرکی ڈیتھ ہو گئی اندبام کا کیریئر ختم ہو گیا چلتے چلتے آگے آجائیں دوہزار ایس میں ہم نے دنیا کو حیران کر دیا کہ انڈیا کو دس وکٹوں سے حیران دیا حالانکہ جب سپر سٹار ٹیم میں ہوتے تھے تو کبھی بھارت کو ہم آئی سی سی کے کسے بڑے ایونٹ میں ہران میں کامیاب نہیں ہوئے تھے دوہزار بائیس کے وڈی ٹی ٹوانٹی میں ہم نے زمباوے سے شکست کھا لی تو ٹیم سے یہ توقع تو کی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن حالیہ دنوں کی بات کریں تو ہم نے کبتان بدلا اور نئے جیرمن صاحب نے ایک ایک لاکھ ڈالر انام کا اعلان بھی کر دیا اور آتے ہی جب پتا چلا کہ بھارتی ٹیم دس یا بارہ دنوں سے ایک ہی شہر میں نیو یارک میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور پاکستان کا ہوتل بہت دور ہے تو انہوں نے ایکشن لیتے گئے آئی سی سے ریکویسٹ بھی کی اور یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئی سی سی ان کو قریب ہوتل نہیں دیتا تو پی سی بھی اپنے خرچے سے دے گا تو ان کا ہوتل بھی بلکل پاں یا دس منٹ کے سفر پر کر دیا گیا ہے نیو یارک میں جو پاکستان کا انڈیا سے میچز ہونا ہے سہولتے ہیں ان کو تمام در دی جا رہی ہیں لیکن پتہ نہیں کم لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم منیمنٹ اور کپتان بعض چیزوں پر غور ہی نہیں کر رہے یا ان پر عمل نہیں کر رہے یا گراؤن میں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے یہ فیصلہ کون کرتا ہے اب یہ بھی تنقید ہوئی اب آپ کی اجازت سے زائد صاحب ہم میچ کا وہ گولڈن لمحہ دکھانا چاہتے ہیں جس میں ہمارے لیجنڈ پلیئر جو کہ مسلسل ہماری ٹیم کو کے اوپر ایک رحمت کے سائے کی طرح موجود ہیں اور ان کے والد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پورے ورلڈ کپ کے اگر میچز ان کو کھلائے جائیں تو وہ ایک رحمت کا ذریعہ ہوں گے اور ہم جیت جائیں گے ان کی برکت سے کیونکہ وہ ماشاءاللہ کافی ہیوج ہیں ان ٹرمز آف اس پریزنس تو وہ ذرا لمحہ دکھائی ہے جس لمحے ایک ورلڈ کلاس پلیئر ورلڈ کپ کا میچ کھیلتے ہوئے جن سپینر کو جتنا زبردست طریقے سے کھیل لے ایمر صاحب یو ٹیک دیکھیں پہلی بات یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پلیئر کر لے گا پلیئر کر لے گا دنیا میں ایک بات کسی بھی جو فیزیکل سپورٹ ہے یہ بات ہمیں باور کر لینے چاہیے کہ فٹنس is the key رات فولی ویس ڈومینیٹنی دا ورلڈ on the base of supreme فٹنس کیونکہ جب ہر فٹ نہیں ہوتے اب آپ دیکھیں کلوالا یہ جو بھی آپ نے آؤٹ دکھایا ہے اس میں کیا ہوئے because he is heavy sorry it's not a body shaming میں پھر clarity کروں گا ہم اس کی ہم فٹنس پہ بات کریں ہم فٹنس پہ بات کریں اس میں سے وہ لیٹ ہو گیا وہ بال اچھا تھا وکٹو کے اندر وہ جا کر کھا گئے وہ لیفٹ ٹام سپنر کھا کیونکہ وہ لیٹ تھے اگر اجائل پلیئر ہوتا اس کی کوئک ریفریکسز ہوتے دیکھیں فٹنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ نہیں پرفارم کر سکتے میں ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں ایک عدد کیمیو کھیل دیں گے آپ اسی ایک میچ میں لیکن کنسسٹنسی اپنے رول میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں آسکتے اس فٹنس کے ساتھ لیک رکٹ کھیلتے رہیں گے کیونکہ فٹنس کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ جو خامیہ نظر آتی ہیں اپنے کرن ارجن میں بابر آزم کو کیوں نظر آ رہی ہیں ایک ان کا کرن ہے ایک ان کا ارجن ہے نظر نہیں آ رہی ہے کل کرن جو تھے وہ آزم تھے اور ارجن جو تھے وہ افتخار تھے ما شاء اللہ کیا ہی سو اچھا جی لمبی ہٹ مارنے کے لیے ان کو پہلے لائے گیا ہٹ ان کی دائرے سے باہر نہیں گئی جس پر انہوں نے چھکا کھیلنا تھا کوئی دنیا سے ہی سیکھ لیں یار احمد احمد ہماری نا ہماری لمبی جو ہے نا وہ دنیا کی چھوٹی ہوتی ہیں ایسا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کا کپتان خود جو ہے وہ میریٹ پر نہیں آیا ہے کیسے وہ ٹیم سے نکالے گئے تھے میں کہتا ہوں کہ کپتان اتنا کمزور ہے کہ ان کو دو 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 ٹیس اکتوب ورلڈ کپ کے بعد جیسے نکالا کہتا ہے نا ریزائن تو میڈیا پر آیا اگر کسی کپتان میں تھوڑی سی بھی گریس ہوتی ہو کہتا ہے یار میں ابھی نیکس نا کپتانی کم از کم نیر پاس میں قبول نہیں کروں گا یعنی اگر آپ کو کوئی جس طرح سے نکالا جائے انہوں نے قبول کر لی اور ورلڈ کپ سر کے اوپر کھڑا ہے تین مہینے پہلے نا تو کپتان آپ سمجھ لیں کہ مثلا میٹلی کتنے مچور ہیں پھر دیکھئے کپتانی کا شکواہ کیا کرنا میں بابر آزم کو انڈر ففٹین کرکٹ سے جانتا ہوں میں اس پر خود کرکٹ کیل رہا تھا مہینے پھر دیکھے اس پر خود کرکٹ کیل رہا تھا مہینے پھر دیکھے آپ اس کے کسی ٹیم میٹ سے پوچھے انڈر ففٹین انڈر نائنٹین ڈومیسٹک کیلے وہ سب ایک بات پر متفق ہوں اس پر ایک بات پر متفق ہوں کہ اس کے اندر کائدیانہ سلائی تھے کبھی نظر ہی نہیں آئے آپ فورس بندے کو بنا رہے ہو بابر غلط نہیں ہے اسی منجمنٹ جو جس نے اس کو بنایا ہے غلط بنایا اس کا اندر صلاحیہ ٹیم کیا اچھا عزائی صاحب یہ تو ہو گئی ہماری ٹیم کی پرفارمنس اب ذرا جس ٹیم نے اچھا کھیلا ہے اور ہڑایا ہمیں وہ اچھی ٹرکٹ کھیلی ہے اس کے حوالے پر کومنٹ چاہوں گی امریکہ کی ٹیم فرس ٹائم جو ٹی ٹوئنٹی کھیل رہی تھی کیا آپ دیکھتے کیسے دیکھتے پرفارمنس کو ویسے تو سب نہیں دیکھا کہ کیا پرفارمنس رہی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں پورے میچ ان کو اگر غور سے دیکھا جائے یا ظاہر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کسی بھی موقع پر یو ایسے کی ٹیم ایسے لگتا تھا کہ وہ پریشر نہیں لے رہی سارا پریشر پاکستانی ٹیم پہ تھا شاید اس لیے ہو کہ ریٹنگ میں یا رینکنگ میں یا ہورال جیسے ہم سمجھتے تھے کہ پاکستانی ٹیم مضبوط ہے جنہیں کہا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو یو ایسے کی ٹیم اس پریشر میں دکھائی نہیں دیتی باقی یہاں امریکہ میں آپ کرکٹ فرو پا رہی ہے مائنر لیگ بھی ہوتی ہے میجر لیگ بھی ہوتی ہے اس میں ان کے تمام یہ کھلاری جو حصہ لیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ آخری موقع جیسا ہم نے ہاریس کے اوور کی بات کیا ہے پھر سپر اوور آپ نے محمد عمر کو دیا اور یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سات رنز آپ نے وائٹ بال کے دے لیے اور سپر اوور جو پاکستان دراصل دو میچ ہا رہا ہے ایک پہلا جو انہوں نے چوکہ لگا کر میچ کو برابر کر دیا اور دوسرا سپر اوور بھی میچ ہا تائم بالکل تقریبا زیادہ صاحب ختم ہو گیا پاکستان ورسز انڈیا کتنے پاکستانیوں کو اپنے ٹکٹس عادی قیمت پر واپس کر دینے چاہیے بیج دینے چاہیے اور یہاں میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ میں بتاؤں کہ جب پاکستانی ٹیم جلدی آؤٹ ہو گئی تھی تو میں اپنے ساتھے یوسف ہنجم کے ساتھ میڈیا گیلری سے ہم نکلے دھو میں چلتے ہوئے سٹیڈیم کا جائزہ لینے کے لیے تو چاند ایک لائٹر نوٹ میں بتا رہا ہوں کہ چاندوں جو ناٹی قسم کے تماشا ہی تھے انہوں نے پہلے پاکستان کا پرچم لے پیٹا ہوا تھا بعد میں اتار کے انہوں نے امریکہ کلپیٹ لیا اچھی سٹیڈی ہے میرے خیال میں اسے موقع پر سفید رنگ کی شرٹ زیادہ موضوع رہے گی دونوں پرچموں کے اندر آتی ہے ایمر آپ کا بہت شکریہ آزائید صاحب وہ کیا کہتے ہیں مریندی آزی کے پنجابی شہر میں کوئی شہر دل ہو گئی ظالم سکوشتان نوبر اندر شہر ہو گئی جلیں سر آپ تو اپنا کام بہترین کر رہے ہیں آپ ہماری مجبوری ہے کہ اسی ٹیم سے ہمیں دوبارہ امید رکھنی پڑتی ہے اسی ٹیم کے لیے ہماری نیک تمنائید دوبارہ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور ایمر اسی ٹیم کے لیے ہمیں گرین شرٹ دوبارہ پہننی پڑتی ہے کیا کریں اس گرین شرٹ سے اس گرین کلر سے عشق ہے ہمارا اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم یہ مجبوری ہے ہماری آپ دونوں ایکسپرٹس کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اظہار کیا کل کے میچ پہ ہمیں بہت افسوس ہے بری پرفارمنس پہ امید کریں کہ نائنٹھ آف جون کو مچہ کے لیے سرپرائز کر دیں